مرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں نیت سے بھی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت تو بنے گی زبان سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت تو بنے گی عملی بات کو آئیے سب سے پہلا کام ہم وضو کرتے ہیں وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَهِرُوا هَذِهِ الْأَجْسَىٰ تَحَرَكُمُ اللَّهِ اپنے آپ کو پاک رکھا کرو اللہ تمہیں پاک کرے نَا مِنْ عَبْدٍ يَبِیتُ عَلَىٰ ذِكْرِينَ طَاهِرَا چہے بندہ سوتے وقت وضو کر کے سوتا ہے اِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ آج بڑے بڑے چہدری لوگ اپنے باڑی گارڈ رکھتے ہیں گن مین رکھتے ہیں اور بس اوقات چور اور ڈاکو آئے نہ آئے یہی گھر کا صفایہ کر جاتے ہیں اور بس اوقات کوئی مارنے آئے نہ آئے یہی بھگ جاتے ہیں اور جان ختم کر دیتے ہیں لیکن کائنات کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی بھی حارث کو اس نے اپنے بستر پہ لٹایا ہو لیکن جو شخص وضو کر کے سوتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ دَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ الراق گزارتا ہے تو اس کے شعار میں بستر میں ہے اور کیا کرتا ہے لَا يَنْقَدِهُ سَعَتَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَال اللَّهُمَّا فِي لِعَدِّكَ فَإِنَّهُ بَا تَطَاهِرًا یہ تو سویا ہوا ہے الرات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی فرشتہ دعا کرتا ہے خالق و مالک یہ تیرے بندہ وضو کر کے سویا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے نگرانی بھی جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو سچ ہے وہ فرشتہ آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندہ مومن کی نگرانی کرواتا ہے اس کی حفاظت کا بندوست فرماتے ہیں لیکن یہ وضو آج انسان نماز کے لئے بھی رہی کرتا ہے جو ہے موتا ایمہ مالی کی ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اور فرمایا مومن جب وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے وضو کی فضیلت مومن جب وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے جب چہرہ دھوتا ہے تو جب آخری خطرات چہرے سے ٹپکتے ہیں تو وہ چہرے کے اور آنکھوں سے کیے گا تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں چہرے سے اور آنکھوں سے کیے گا تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں ساتھ چہرے سے سارے گناہ ساکت ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور جب ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو آپ صلی اللہ فرماتے ہیں تو آخری خطرہ جب پانی کا گرتا ہے تو اس کے ہاتھ دھونے کے ساتھ تمام گناہ جو اس کے ہاتھ سویتے وہ تمام جھڑ جاتے ہیں جن کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا یا ہاتھوں سے کیا تھا لیکن یہ فضیلت یاد رکھیں صرف گناہ سغیرہ کے لئے مطلب وضو سے جو گناہ ماف ہو رہے ہیں چہرے کے ہاتھوں کے تو یہ گناہ سغیرہ ہے اس لئے کہ کبائر کے لئے توبہ شرط ہے سغائر کے لئے نماز سے نماز پڑھنا وضو کرنا گسل کرنا تحرت کا احتمام کرنا لوگوں سے ملاقات کرنا رشتوں کو خائم رکھنا بہت سے ایسی باتیں آتی ہیں جو جتنی بھی آتی ہے گناہ ماف کرنے کیوں سغائر ہوتے ہیں کبائر بڑے گناہ بغر طوبہ کے ماف نہیں ہوتے گی چھوٹے گناہوں کی بات ہوتی ہے تو تمام سغائر آپ کے چہرے سے جو ہوتے ہیں آنکھوں سے جو ہوتے ہیں عام الفاظ میں کر لیا جائے اس کو تو وضو کا پانی جن جن آزا پر لگ رہا ہے جب وہ وہاں سے نتھر کر جاتا ہے تو ان ان آزا کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں چونکہ اومن گناہ انسان چہرے سے کرتا ہے آنکھوں سے موز سے کان سے اور دوسرا ہاتھوں سے پیر سے اومن گناہ نہیں ہوتے ذاتی طور سے ہاتھ ملوث ہوتے ہیں وہ ہوتے تو بہر ایال تو اس لئے کہا کہ چہرے کے آنکھوں کے اور ہاتھوں کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں الحمدللہ کتنی بڑی فضیلت ہم دیکھ رہے ہیں وضو کی ہاتھ رکی وضو آدہ ایمان ہے وضو بہترین عمل ہے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی وضو کر کے انسان قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر گناہ ماف ہوتا ہے وضو درجات کی بلندی کے باعث ہے اور چھٹی فضیلت دو نمازوں کے درمیان جو گناہ ہو چکا ہوتا ہے وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں جس طرح تم کپڑے دھو کے اس کو صاف سترے کر لیتے ہو وضو تو انسان کو گناہوں سے اس طرح دھو دیتا ہے آٹھویں فضیلت فرشتے چھگڑا کرتے ہیں کہ اس کا جر لکھ کے کون پہلے اللہ کے پاس پہنچتا ہے یہ انسان کی مغفرت کا سبب ہے دسویں فضیلت گناہوں کا کفارہ ہے گیارویں فضیلت ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور بارویں فضیلت انسان اس طرح وضو کر کے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے اور تیرمی فضیلت جتنا انسان آزا کو دھوتا ہے قیامت کو یہ چمک رہے ہوں گے اور زیور پہنائے جائے گا اور چودمی فضیلت وضو کر کے انسان پہ جنت واجب ہو سکتی ہے اور پندرمی فضیلت ہم نے آخری بیان کی کہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل